سب سے پہلے تو عمران کے ہی سوال کو میں تھوڑا سا آگے آپ کے رکھتی ہوں کہ یہ جو کل مولانا فضل رحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھی ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے بھی ہم اس پر آر این آف بات کرتے آئیں کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے جو سیاسی گہمہ گہمی اب ہمیں تھوڑی بہت نظر آرہی ہے وہ تو میں پہلے بالکل نظر نہیں آرہی تھی اور بہت سارے شکوک و شبہات ابھی بھی موجود ہیں انتخابات کو لے کے مولانا کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کیا کومنٹ کریں گے آپ شکریہ عمران شکریہ حسن عمران دیکھئے مولانا کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ان کی اپنی ڈیسپریشن کو ظاہر کرتی ہے اس وقت کوئی ایسا لگتا نہیں ہے بہت ہی کم چانس ہے کہ ابھی الیکشن مزید موقع ہوں یا رک جائیں اور رکنے بھی نہیں چاہیے اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے پاکستان کی سپریم کورٹ جو کسی صورت میں اجازت نہیں دے گی کہ الیکشن کو مزید موقع دیا جائے اب اس میں کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے لئے یہ کچھ مشکلات ہیں الیکشن میں حضرت رحمان صاحب اس میں پیش پیش ہیں کیپی میں ان کا ووٹ بینک ہے بلوچستان میں ان کا ووٹ بینک ہے ڈسٹرٹس میں لیکن جہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہے وہاں پہ کافی اس وقت دہشتگردی کی فضاء ہے اور مولانا کے لوگوں کو اور ان کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا تھا رہا ہے یہ ہے ان کا مین جو اس وقت تھریٹ ہے اس کے ساتھ ان کو شاید جس پاپولیرٹی کی اس وقت امید تھی وہ بھی ان کو نہیں مل رہی کیپی میں لیکن پھر بھی وہ اچھا مقابلے کر سکتے ہیں تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ماخر ہوں لیکن میں یہ ایڈ کروں گا کہ اس سے زیادہ مشکل حالات میں ہم نے الیکشن کیے ہیں دوہزار آٹھ بہت مشکل فضاء تھی جس میں بنظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا اس وقت بھی ہم نے الیکشن کیے پھر دوہزار تیرہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل فضاء تھی خاص طور پر کے پی میں جس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کے لیے الیکشن لینا تقریباً ناممکن تھا الیکشن لینا ان کے لیے لیکن ان حالات میں بھی الیکشن ہوئے الیکشن تو کبھی نہیں رکنے چاہیے چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو رہی ہو کیونکہ اس کے بغیر ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آسکتی زیغم صاحب اگر اگر جس طرح باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں ایک محض ایکسسائز کرنی ہے جس کے بعد اس کی کریڈیبلیٹی کی اوپر سوالات رہیں جیسے مینگل صاحب نے بھی کہا افطر مینگل صاحب بڑے سینئر سیسددان ہے سیزن پولیٹیشن ہے انہوں نے بھی کہا پھر میں بہت سارے لوگوں کو بلوچستان کے حوالے سے کہتے سننا ہوں کہ جی وہاں پہ تو آلریڈی تقسیم ہو جاتی ہے اگر ہم نے صرف ایک ایسی ایکٹیوٹی کرنی ہے جس کے بعد ہم وہ کریڈیبل الیکشنز نہ لے کے آ پائیں یا بین الاخوامی دنیا کو کنمنس نہ کر پائیں کہ بھی آر سام آو ہیڈنگ تو ورڈز اپ راپر ڈیموکرسی تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ویسٹ آف ریسورسز ویسٹ آف ٹائم ہوگا اگر اس کو آپ ٹائم دیں اور ٹائم دینے کے بعد آپ اس کریڈیبلیٹی فیکٹر کو ایڈریس کر لیں ایسی مولانا سے اس تو زیادہ بہتر جگہ دو کہ مولانا کریڈیبلیٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں ان کے کنسنس کچھ اور ہیں میں خیال ہے اگر زیادہ وقت موجودہ حالات میں لگے گا تو الیکشن کی کریڈیبلیٹی اور بھی خراب ہوگی کیونکہ اس وقت ایک پراجیکٹ کا ایٹماسفیر ہے اور وہ پراجیکٹ رکھنے والا نہیں ہے جس طرح کا ایک کنسنس ڈیولپ ہو گیا ہے پاکستان کے مقتدرہ میں پی ڈی ایم پارٹیز میں اور اس کے ساتھ جو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں کہ ایک پارٹی کو کسی طرح کی آپ نے پلینگ فیلڈ جو ہے ایون پلینگ فیلڈ نہیں دینی وہ انتہائی دباؤ میں ہے وہ تو رکنے والا نہیں ہے میرے خیال میں کچھ بھی ہو الیکشن تو بہرحال ہونے چاہیے یہ کہہ کر کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیر نہیں ہوں گے اس کی ہم الیکشن نہ کرائیں پروجیکٹ الیکشن دوہزار چوبیس ہے پروجیکٹ اڈیالا ہے یا پروجیکٹ نواز شریف ہے کون سا پروجیکٹ میں اس وقت آپ اس کو پروجیکٹ تین ڈیفرنٹ پروجیکٹ پر کام ہو رہے ہیں میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ پروجیکٹ نواز شریف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگرچہ یہ بنیادی طور پر نواز لاو پروجیکٹ نہیں ہے یہ امران امران کو باہر رکھو یا پی ٹی آئی نکالو پروجیکٹ ہے بلکل اس طریقے سے جس طریقے سے دوہزار اٹھارہ میں تبدیلی لاو پراجیکٹ تھا تو وہ پراجیکٹ چل رہا ہے تو اس پر ریاست کی تمام انرجیز اس وقت فوکسٹ ہیں کنسنٹریٹڈ ہیں تو اس پراجیکٹ کے معلومے لاب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تو پی ٹی آئی بھی نہیں کہہ رہی کہ الیکشن موقع ہونے چاہیے کوئی بھی یہ چاہتا کہ الیکشن موقع ہو کریڈیبیلٹی کا سوال بہت اہم ہے جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے الیکشن کی ساکھ نہیں ہوگی بلکہ جو لفظ یوز کہتے ہیں ہم پلیٹیکل سائنس میں لجٹیمیسی لجٹیمیسی نہیں ہوگی اور الیکشن کی لجٹیمیسی نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت کی لجٹیمیسی نہیں ہوگی اور اس میں صرف ہارنے والی پارٹی کو فکر نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ پارٹیاں جو سمجھتی ہیں کہ جیت کر وہ حکومت بنائیں گی ان کو زیادہ فکر ہونی چاہیے کیونکہ جب وہ حکومت بنائیں گی تو ان کی کیا لیجٹیمیسی ہوگی کیا ساکھ ہوگی وہ دنیا بر سے کیسے بات کریں گے دنیا کی حکومتوں سے کیسے بات کریں گے مشکل ترین فیصلے کیسے کریں گے وہ معاشی فیصلے کیسے کریں گے وہ عوام کو کیسے اعتماد میں لے کر کہیں گے کہ آپ تھوڑی سختی اس وقت اٹھائیں تاکہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو تو ان کے لئے تو گورننس بہت ہی مشکل ہو جائے گی اور شاید ان کی حکومت پھر پانچ سال چل نہ پائے ٹھیک ہو گیا اچھا زیگا مہان صاحب دوسری جانب یہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد جو اب تحریک انصاف اپیلے دائر کر رہی ہے اور بار بار ہم مختلف تحریک انصاف یا بیرسٹر گوھر صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں چیئرمن پی ٹی آئے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے اس تحریک انصاف جس جو سائیکل یا ایک حصہ بنی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کا گھومنے میں لگی ہوئی ہے کبھی کاغذات نامزدگی کو لے کر کبھی بلے کے نشان کو لے کر تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا وہ اس طرح سے پرابلی پارٹیسپیٹ کر پائیں گے اس الیکشن کے اندر میں وہی دیکھ رہا ہوں جو دوہزار اٹھارہ میں دیکھ رہا تھا مسلم نیگ نواز کے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت اس وقت تبدیلی پراجیکت تھا اس طرح سے جس جس تعداد میں کینسل کیا مسترد کیا گئے ہیں نامینیشن پیپرز اس کی تو میں خیال میں پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی جس طرح سے سیکنڈرز کو جو ان کے جو الیکشن کمیشن جو ان کی درخواستیں ہوتی ہیں اُن میں جو ساتھ تصدیق کنندہ ہوتے ہیں ان کو جس طرح سے اٹھایا گیا ہے پہلے پولیس کا ایک راؤنڈ تھا اس کے بعد ابھی آر او کا راؤنڈ چل رہا ہے کہ اتنی تعداد میں پیپرز کو نامینیشن پیپرز کو مسترد کیا جا رہے تھے بہت ہی ایک انجیوزیل فضاء ہے مجھے امید ہے کہ ان میں سے اکثر جو کاغذات ہیں وہ کم از کم اگلی سٹیج پر ابھی جب ریویو کی سٹیج میں آئے گی الیکشن کمیشن کے پاس ان کی اپیلز آئیں گی اس میں منظور کر لیا جائیں گے پھر ایک عدالتی مرحلہ بھی آیا ہے تو امید رکھنی چاہیے کہ ان میں سے زیادہ کو منظور کر لیا جائے گا پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا ایک پارٹی اپنے بانی اور چیئرمن کے بغیر سروائیو کر جائے گی ذہری بات ہے مشکل ہوتا ہے انہوں نے بنائی ہے ان کے نام پہ لوگ ان کو جانتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے کہا کیا یہ پارٹی انتخابی نشان کے بغیر اگر اس سے لے لیا جاتا ہے پارٹی کے لیے کہ انتخابی نشان نہ بھی ہوا کل بیرسٹر گوھر نے کام تب بھی الیکشن میں ضرور جائیں گے اب ان کے کی کینیڈیٹس اگر نہیں رہتے تو اس کے بعد بھی اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو کیا یہ پھر صحیح فیصلہ ہوگا تحریک انصاف کا الیکشن میں جانے کا without chairman without their own symbol and without their own کی کینیڈیٹس پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے تاریخ سے ایک سبق سیکھا ہے اور وہ سبق یہ سیچھا ہے کہ میدان کو کبھی خالی نہ چھوڑو حالات جیسے بھی ہیں جتنے بھی مشکل ہیں آپ ہر صورت میں میدان کے اندر رہو میدان سے باہر جانا بہت خطرناک ہوتا ہے تو ایک بات تو تیہ ہے کہ پی ٹی آئی بی کس طریقے کے بھی حالات کیوں نہ ہوں چاہے اس کے دو لوگ منتغب ہوں بہت کم تعداد میں لوگ الیکشن میں حصہ لے سکیں وہ میدان میں رہے گی اور یہی وائز ڈیسیئن ہے اور اس وقت تمام کی تمام پارٹیاں اس نتیجے پر پہنچئے ہیں دوسری بات جو ہے آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ اس کو ڈسکرائب کرتا ہے وہ ہے سروائیو کا لفظ کہ اس وقت ان کے لیے جو مشکلات وہ فیس کر رہے ہیں انہوں نے سروائیو کرنا ہے اس حالات سے آگے برقرار رہنا ہے پارٹی کے طور پر اور آگے نکلنا ہے اب آگے ان کی وزڈم ہے اور بھی تک انہوں نے بہت وزڈم شوڑی کی اب ان کی وزڈم یہ ہے کہ جس حالات میں وہ پھنس گئے ہیں اب اپنے آپ آپ کو اس حالات سے کیسے نکالتے ہیں جن وجوہات سے ان پر یہ مشکلات آ رہی ہیں ان وجوہات کا ازالہ وہ کس طریقے سے ویسے تو ہائپوثیٹکلی کچھ نہیں ہوتا پولٹکس کے اندر آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا کھیل ہے اور جیسے آپ جتنا پور ان کرتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں اس طرح کا مربع بنتا ہے اور وہ مربع ہم نے تحریکی انصاف کے لیے دیکھا وہ جو ڈالتے رہے وہ مربع ان کے لیے اب حفظانِ صحت کی اصولوں کے خلاف تھا پاکستان کی حفظانِ صحت کی اصول دیکھتے ہوئے تو اب وہ ساری بات ہے ڈائجسٹنگ اور پیٹ خراب ہو گیا لیکن کل ہمارے پاس ایک اسٹرولوجیسٹ آئے ہوئے تھے اسٹرولوجی کی زبان میں ہم کل اسٹرولوجر تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب کے لیے شاید میں دوہزار چوبیس میں یہ ان کی پریڈکشن تھی جائے ہم خان صاحب نواز شریف صاحب وزیراعظم اگر بن بھی گئے تو زیادہ دیر رہے گی نہیں ان کو شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں دوبارہ پرائیم نیسٹرشپ کی لکیر نظر آ رہی تھی وہ جو ہمارے پاس ستاروں کا حال بتا رہے تھے صاحب تو آپ تو ستاروں کا حال میں ہیں اور آپ تو نہیں جانتے لیکن آپ کو کیا کچھ حالات و واقعت ایسا بتا رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن جو انہوں نے کہا یہ ناممکنات میں سے تو نہیں ہے ہم نے تاریخی طور پر بھی دیکھا ہے کہ جن پارٹیوں کو نکالا گیا جو دباؤ میں رہی وہ واپس آئیں اس میں بہت زیادہ بات جو ہے وہ اس بات پر انحصار ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اسٹیبشمنٹ کے تعلقات کیسے رہتے ہیں اگر ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بھی راستہ نکل سکتا ہے پھر پی ٹی آئی دیکھیں ایڈ بینڈ اپ دی ایک بہت بڑی پارٹی ہے اس کا ایک ووٹ بینک ہے جو کروڑوں میں ہے اور ایک خاص طرح کی کلاس ہے جو اس سے وابستہ ہے یا ایک سے زیادہ کلاسز وابستہ ہے یوت میں وہ پاپولر ہے اربن ایریاز میں پاپولر ہے تو اس کو جمہوری پراسس سے بہت زیادہ عرصے تک باہر رکھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی تو اس وقت میں جس دباؤ میں ہے میرے خیال ہے یہ دباؤ الیکشن کے بعد کم ہو سکتا ہے اور الیکشن کے بعد ان سے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے پہلے مرحلے میں عمران خان کے بغیر اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ سال بعد بھی تو دو سال بعد تین سال بعد عمران خان بھی میدان میں واپس آ جائیں نواز شریف صاحب کی جہاں تک بات ہے مجھے تو بیسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب خود بھی کوئی حکومت کرنے میں بہت دلچسپی نہیں رکھتے وزیراعظم بننے میں دلچسپی نہیں رکھتے ان کا دل بھر چکا ہے اور وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جن کا پشلا دور تھا دوہزار تیرہ والا دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ تک وزیراعظم رہے اس وقت بھی کوئی بہت انٹرسٹڈ نہیں تھے وہ ایک بس ہاف ہارٹڈلی حکومت چلا رہے تھے لیکن انہوں نے انتظامات چھوڑے ہوئے تھے دوسرے لوگوں کو انہوں نے ذمہ لگایا ہوا تھا سب کا تو ابھی بھی جو ان کا واپس آنے کا ایک بنیادی مقصد جو لگ رہا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پارٹی کو سہارا دیں تاکہ پارٹی جیت جائے دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ میرا نام بہت خراب ہوا ہے تو میرا نام تھوڑا بھال ہو جائے میں ایک دفعہ وزیراعظم دوبارہ بن جاؤں اور تیسرا لگتا ہے ان کی خواہش یہ ہے کہ جو ان کا دائنسٹک ٹرانسفر ہے یہ موروسی نظام ہے ہمارے ہاں تو وہ وراثت جو ہے وہ اپنی صاحب زادی کو سپورد حفاظت سے کر دیں کہ وہ آگے پارٹی کو سنبھال سکیں اور چلا سکیں اس کے علاوہ ان کا انٹریسٹ نہیں لگا ہو سکتا ان کے اپنے سکیم اپ ٹنگز میں بھی یہ چیز ہو کہ میں سال بعد جو ہے وہ ہینڈ آور کر دوں بھائی کے یا بیٹی کے یہ ہو سکتا ہے یعنی ستاروں کا حال اور آپ کا تجزیہ تھوڑا تھوڑا ملتا جلتا ہی ہے عزر زیگر خان صاحب دوسری جانب یہ جو ہم اب پولٹیکل پارٹیز ایکٹیف ہوتی نظر آ رہی ہیں بلاول بھٹو پنجاب میں آج سے اپنی کیمپین کا آغاز کرنے والے ہیں پھر دوسری جانب نون لیگ بھی متحارک ہو رہی ہے پیپلز پارٹی آل ریڈی تھی اور اب تحریک انصاف کا جو ہم نے ذکر کری لیا ہے یہ جو انتخابات کو لے کر اب یہ ہمیں تھوڑی حلچل نظر آ رہی ہے جس میں عوام کو اویسل انگیج کرنے کی کوشش کی جاری ہے اپنا اپنا منشور بتانے کی بھی کوشش کی جائے گی کیا لگتا ہے یہ کیمپینز اس حد تک کامیاب ہوگی لوگوں کو انگیج کر پائیں گے لیکن یہ تو بہت ہی پازٹیف بات ہے جب پارٹیز لوگوں کے پاس جاتی ہیں اپنے منشور لے کر جاتی ہیں انہیں بتاتی ہیں کہ ہم اگلے پانچ سال میں کیا کرنا چاہتی ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک پارٹیز جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت سست رہی ہیں ایسے حالات میں جب ملک کو بہت سنگین خطرات درپیش ہیں بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں خاص طور پر معاشی میدان میں تو میری رائے میں تو بہت پہلے ان کو الیابوریٹ پلانز دینے چاہیے تھے ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ انہوں نے دنیا بھر سے ایکسپرٹس اکھٹھے کیے ہیں اپنے ایکسپرٹس اکھٹھے کیے ہیں پارٹی کے لوگ بھی اکھٹھے کیے ہیں اور جو انڈیپنڈنٹ ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی ایک ساتھ بٹھایا ہے اور ایک پلان بنایا ہے ہمارے پاس تو ایک معاشی بحالی کے ایک پورے پلان ہونے چاہیے تھے سو سو دو سو سو تین سو صفحے کے کہ دیکھیں یہ ہمارا معاشی بحالی کا پلان ہے اور یہ ہمارا ایک چارٹر اف اکانومی کا پلان ہے اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں آئے ابھی تک صرف انہوں نے آکے دینا شروع کیے ہیں اپنے منشور اور منشور میں تو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی بس ایک بادوں کی فیرست ہوتی ہے ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے ہم مفت بجلی دے دیں گے ہم جو ہے تمہیں چاند دے دیں گے ستارے دے دیں گے تیرے واسطے فلک سے چاندے دیں گے گنجی جو ہے وہ کیا نہائے گی کیا لچوڑے گی ابھی تک تو ان کے یہ حال ہے کل محمد زبیر صاحب بھی بلکل ایسی نالا نظر آئے زبیر عمر صاحب عساق دار صاحب سے جیسے پہلے مفتا نظر آئے تھے یا شاید فاقان عباسی نظر آئے تھے انہوں نے صاحب کا جو ریسنٹلی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی مہنگائی تھی اس آگلار کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور خود کو سائیڈ لائن قرار دیا پھر نواز شریف صاحب کے پاس بھی تو وہی ٹیم ہے جس کے ذریعے وہ بیر اور آپ کے لئے چاند لائیں گے فلک سے تو اس ٹیم میں بھی پھر کوئی تبدیلی ہم ایکسپیکٹ کریں پہلے تو ان کی جنگہ مفتا آگئے تھے اب تو مفتا ہے ہی نہیں تو پھر نونلی کے پاس بھی ایسا ج پھر کوئی چارٹر تو موجود نہیں ہے ایسا زیغم خان صاحب دیکھیں آپ کی جو میرے ساتھ بھی بات ہوتی رہی ہے میں نے کہیں اور بھی بولے میں یہی باتیں ہی تقریباً کہتا رہا ہوں جو آپ زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے اور صرف میں کیا معیشت پر نظر رکھنے والے اور جو ایکسپرٹس ہیں ایکانومسٹ ہیں وہ بھی یہی بات کہتے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو مسلم لیگ نواز ہے وہ جب آئی تھی تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ معیشت کو ٹھیک کریں گے لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ غلطیاں دورائیں جو پی ٹی آئی کر رہی تھی بلکہ اس کو زیادہ دورا دیا ستمبر میں جا کر پاکستان جو ہے وہ معاشی پروگرام میں جا چکا تھا آئی ایم ایف کے حالات بہتر ہو چکے تھے مفتا صاحب بہت ٹھیک کر چکے تھے لیکن پھر جو اس خاندان کے اندر جو ایک اکربہ پروری ہے اس میں ہم نے اس کا ایک شاندار مظاہرہ دیکھا کہ ساگدار ساگ جا لندن سے بیٹھ کر اپنی پارٹی کے اپنی حکومت کا جو فائنانس منسٹر تھا اس پر پتھر پھینک رہے تھے اور اس کے بعد ان کو لائیا گیا کہ حضور عباب سنبھالیں آپ تو مالک ہیں وہ تو ملازم تھا جب انہوں نے معیشت سنبھالی تو پھر انہوں نے ایم ایف سے معاملات خراب کیا اور پاکستان کو مہنگائی کی ایک بڑی وجہ بنائی ہمارا